سبسکرائب کیلئے سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو اور ٹیلہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو اور ٹیلہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چہرے کے سخت بالوں کا علاج بتاؤں گی اس نسخے سے آپ کے غیر ضروری بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اس کریم کو آپ آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویسے ہی آپ لوگوں نے اسے استعمال کرنا ہے ویسے ہی اسے چہرے پر اپلائے کرنا ہے اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ سخت بال ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے تو بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی جانب ویٹامن ای کی کریم آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی سادہ لوشن بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے سادہ لوشن ہم نے لینا ہے چار چمچ ویٹامن ای کی کریم آپ کو چنے کے برابر چاہیے پھٹکڑی لینے ہے پیسی ہوئی ایک چھٹکی ویٹامن ای کے چار کیپسول لینے ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائیں گے زیلک ایسیڈ کریم چاہیے وہ بھی چنے کے برابر یہ جو چیزیں آپ کو بتائے گی ہیں سب کو ایسی ہی کوانٹیٹی میں لے لیجئے گا اور تمام کا اچھے سے مکسچر بنا لینا ہے اور پھر ایک دو گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیجئے گا تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور دو گھنٹے کے بعد اس کریم کو اچھے سے ہلا لیجئے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسے چہرے پر کس طرح پلائے کریں گے اس کی موٹی سٹے آپ نے اسے چہرے پر لگا لینی ہے آپ اسے پورے چہرے پر بھی لگا سکتی ہیں اس سے آپ کے چہرے پر شائنگ آ جائے گی اور رنگ بھی خوبصورت نکھر جائے گا اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر داغ دھبے دور ہو جائیں گے اس کا استعمال میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ڈیلی تین دن نائٹ ٹائم میں آپ نے لگانا ہے اور رات کو اس کریم کو چہرے پر موٹا موٹا پیسٹ کی طرح اپلائے کرنا ہے اور لگا کر چھوڑ دینا ہے ساری رات لگی رہے صبح اٹھ کر تھوڑا سا بیسن لے لیجئے گا اور چٹکی حلدی ملا لیجئے گا اور رکھے غلاب کے ساتھ گوند لیجئے گا اس پیسٹ کو اس کریم لگے چہرے پر دوبارہ لگانا ہے اور ہلکا سا مساج کر لینا ہے اور پھر تھنڈے پانی سے دھولی جئے گا یہ نسخہ تیس دن استعمال ضرور کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتایا ہے تو چلتے ہیں آج کی میسیج کی جانب نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے تو فرینڈز جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور واشنگ